معزز نظرین و سمعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابتدائے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے دیکھتے آپ کو سنتے کانو الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز اتار اس وقت آپ سے محاتب ہوں معزز نظرین آج میں سردیوں کی جملہ امراض کے لیے نازلہ ہو جو کام ہو کانسی ہو یا چیسٹ انفیکشن ہو یا سردیوں کی وجہ سے ہاتھ پیروں میں درد ہو یا کمر میں درد ہو سردیوں کی جملہ امراض کے لیے ایک چائے بنانے کا ترکیب لے کے آیا ہوں جو کہ نسخہ بھی ہے اور انتہائی خورزہ کا چائے بھی ہے ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا انشاءاللہ میں لکھا ہوا نسخہ آپ لوگوں کو سکرین پر ضرور دیکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے وہ اجزاء ترکیبی پنسار والوں سے طلب کر سکیں اور خود آپ نے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا سکیں تو چلتے ہیں نسخے کی طرف معزیز نظرین میرے بہت سے بھائیوں نے بہت سے دوستوں نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ حکیم صاحب نزلز و کام اور کانسی اور سردیوں کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن یا بلغم کا اخراج نہ ہونا یا سردیوں کی وجہ سے ہاتھ پیروں کا درد یا کمر کا درد اس کے لیے کوئی بہترین اور اچھا سا نسخہ چینل پر اپلوڈ کر لیں تو معزیز نظرین یہ جو آج چائے بنانے کا مسالہ ہی سمجھو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پچھلے چار پانچ سال سے میں اپنے مریضوں کو یا تو لکھا ہوا دیتا ہوں اور یا اس کو بنا کر دیتا ہوں وہ جب پندر بیس دن استعمال کرتے ہیں تو مجھے سو فیصل ریزلٹ دیتے ہیں معزیز نظرین سردیوں کے دوران نازلہ اور زکام اور کانسی یہ ایک عام بات ہے لیکن یہ کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے یہ امراض کبھی کبھی بگڑ جاتے ہیں جب یہ بگڑا ہوا صورت اختیار کر لیں تو مریض کو انتہائی تکلیف ہو جاتی ہے کبھی کبھی اسی وجہ سے مریض کو دم بھی لہاک ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ جو آج کنسہ ہے یہ عام لوگ چھوٹے بڑھے استعمال کر سکتے ہیں اور سو فیصل اس کا ریزلٹ آتا ہے اور اس سے جو چائے بنائی جاتی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں وہ انتہائی ہشبودار اور انتہائی ہشزائی کا چائے ہوتی ہے جو بھی ایک دفعہ اس چائے کا عادی بن گیا تو وہ پھر زندگی میں کبھی دوسری چائے استعمال نہیں کرے گا معزیز نظرین زیادہ وقت آپ لوگوں کا لینا مناسب نہیں سمجھتا اس لئے کہ ویڈیو پھر لینٹی ہو جائے گی لیکن نسخہ بتانے سے پہلے اپنا ریکویسٹ اپنا درخواست آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرے نسخہ جات کے ویڈیوز کو شیئر ضرور کرتے رہنا اس لئے کہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کی شیئر کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں پھر عجر و ثواب لکھا جائے گا انشاءاللہ اور اگر ہو سکے تو میرے ویڈیوز کو لائک بھی دیا کریں آپ کی لائک سے مجھے حوصلہ ملتی ہے مجھے حوشی ملتی ہے کہ جو حدمت میں انسانیت کا کر رہا ہوں یہ حدمت لوگ پسند کرتے ہیں پھر میں اس قسم کے نسخہ جاتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لات رہا ہوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا نسخہ پیش حدمت ہے ایلائچی خرد تیس گرام کالی مرچ پندرہ گرام لونگ پندرہ گرام اور کالی ایلائچی یعنی وہ بڑی ایلائچی جو مسالے والوں کے پاس بھی ملتے ہیں بڑی ایلائچی یہ چارہ داد اور در چینی پانچ گرام اور جیفل کا ایک دانا اور سونف داز گرام اور ملتی داز گرام اور تلسی کے پتے پانچ گرام ان سارے چیزوں کو توڑا سا تاوے پر رکھیں اور اس کو توڑا سا روست کر لیں یعنی کہ صرف خوش کر لیں اس کو گرمائش ہیٹ اتنا ہیٹ دے دیں کہ یہ خوشک ہو جائے تاکہ پیسنے میں آسانی ہو اس کے بعد اس کو پیس لیں پیسا ہوا پورڈر بنا لیں کسی ششے کی صاف پیک میں مخفوظ کر لیں یہ تقریباً ایک مہینے تک چلے گا جب بھی آپ چائے بناتے ہیں یا دود والی یا دود کے بغیر تو ایک ٹی سپون یعنی کہ دو تین کپ چائے ہو چار کپ چائے ہو تو اس میں ایک ٹی سپون صرف اس پورڈر کا شامل کر لیا کریں اُبالنے کے دوران اور اگر شگر کا مریض ہو تو اس کے لئے تو میں یہ ریکمینٹ کروں گا کہ وہ سٹیویا کے پتے بھی دو چمچ سٹیویا کی پتوں کی پورڈر دو چمچ چائے میں ملائے چینی نہ ملائے انشاءاللہ جب آپ یہ چائے استعمال کرنا شروع کریں گے تو سردیوں کی وجہ سے جتنے بھی امراض انسان کو لاحق ہوتے ہیں یہ سب کے سب امراض ختم ہو جائیں گے دن میں دو تین دفعہ چار دفعہ ایک ایک کپ پینا ہے تو معجز نظرین یہ تا آج کا نسخہ انشاءاللہ ملوں گا نیکس ٹوڈیو میں نیکس نسخے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ